پیدا کر دیتا ہے یاد رکھیں مشرق اور منافق ان کی قرآن نے ایک صفت وعیم کی کہ جو مشرق اور منافق لوگ ہوتے ہیں یہ اللہ کے بارے میں بدگمانیہ رکھتے ہیں اچھا ظن نہیں ہوتا ہے قرآن دیکھی کیا فرماتا ہے مشرق اور منافق کے تعلق سے سن فتح سورہ مارتالیس آیت مچھے میں اللہ نے فرمایا وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِقِينَ وَالْمُشْرِقَاتِ ظَانُنِّينَ بِاللَّهِ ذَنَّ السُّوِي عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السُّوِي وَغَذِبَ اللَّهُ وَعَلِهُمْ وَلَعْنَهُمْ وَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَا وَسَعَتْ مَصِيرًا اللہ فرما رہا کر آئے اور تاکہ اللہ منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو مشرق مردوں کو اور مشرق عورتوں کو عذاب دیں گا جو اللہ کے ساتھ بدگمانیاں رکھتے ہیں بدگمانیاں کیسی اچھا ہو گیا تو چلو یہ اللہ کے طرف سے برا ہوگا تو دیکھو یہ کرنے سے ایسا ہوگا مطلب منافق کیا تھے دھوکے باز لوگتے نا صحابہ سے کہتے تھے ہم مسلمان ہیں لیکن تو نقصان ہوگا تو فوراً لاندان شروع کر دے کیا ہوا اسلام لائے کیا فائدہ ہوا دیکھو مسئیبت میں آگئے جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم انہا نہیں آئے تھے تب تو اچھے تھے ہم ان کے آنے سے تو مسئیبت آگئے اور جب فائدہ ہوتا تو اللہ کا شکر ادا کرتے کی بڑا اچھا ہوا تو اللہ فرما رہا ہے یہ مشرق منافق مرد اور عورتیں اللہ کے بارے میں برا گمان کرتے ہیں حسن زن نہیں رکھتے اور برائی کی گردش انہی پر ہے تو برائی کی گردی جو برا سوچتے ہیں برا زن گمان رکھتے ہیں انہی کے اوپر آنے والی ہیں اور انہی پر اللہ کا غضب ہے اور انہی پر اللہ نے لانت کیے اور انہی پر جہنون تیار کر رکھئے جو کہ برا فکانہ ہے تو مشرقین مرد عورت منافقی مرد عورت یہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتے ہیں یہ اس نے زن نہیں رکھتے ہیں تو اللہ نے کہا یہ جو برا سوچتے ہیں نا انہی کے اوپر اس کی لانت ہوتی ہے انہی کے اوپر اس کی لانت ہوتی ہے اسی طرح دوسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے سورہ احضاب سورہ نمبر 33 تہتیس آیت 12 میں اللہ نے فرما رکھا منافقوں کو اور جن کے دل میں بیماریاں ہیں ان کو جب کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ کیا کہہ پڑتے ہیں مانو آپ کو جب کوئی نقصان ہوتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رفیل نے جو وعدہ کیا ہے یہ سب دھکوصلہ ہے یہ سب دکھاوا ہے یہ سب ایسی چیز ہے یاد رکھئے جو ہم کو وعدہ کیا گیا لیکن یہ پورا ہونے والا نہیں تو منافق کیا کرتے ہیں جب اللہ نے وعدہ کیا اس کے رسول نے کیا وہ اس پر اذن نہیں رکھتے ہیں اچھا گمانی رکھتے ہیں جیسے ان اقصان ہوتا بدگمانی شروع کر دل کہتے ہیں کہ یہ وعدہ نہیں جھوٹا وعدہ کا نقوصلہ تھا ایسے ان کی خیالات ہوتا ہے ایک مومن زندگی کی ہر مرحلے میں کسی بھی فیض سے گزرے اچھا ہو یا برا ہو اللہ کا شکر دا کرتا ہے اللہ کا شکر دا کرتا ہے ہم گے سنا کرتا ہے بڑائی بیان کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے اسی میں میرے لئے کچھ نہ کچھ خیر ہے اس لئے اللہ رب العزت نے مجھے یہ آزمائے شریف پریشانی دی ہے ایسی طرح السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکاة اور صدقات کے ذریعے رونیشن ڈیٹل حاصل کرنے کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور سب آپ کی اقدار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لئے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جھوڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کرنا